عصیب رزمی صاحب پوچھے اپنے خدا کو انڈو گلو پیٹ خدا کے کہنے پر جا آپ نے یہ غلط ہے اور آپ نے یہ لکشائی کی ہے آپ کے شرم آنی چاہیے ماں بھارت کیوں میدان میں خائم کیا گیا اس لیے کہ پھوروں کا سلم بڑھ گیا تھا پانڈو پر تو پانڈو کو کہا کہ آؤ میدان میں ارجن کو کہا کہ ارجن تمہارے پھوپا جی سامنے اور ابھی چار پانچ روز پہلے ایک بے لوگاں بے زبان بندے نے ایک ملحب اور فاسد واجب اس بلیور پیغن ایک آدمی نے قرآن کریم پر اپنی کی اعتراض کی تو ہم ان کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ اس لیے اس لیے نہیں کہ اس نے کہاں ہے ضرور پڑی ہمیں جواب دینے کی اس لیے ان کے اس عامل سے ہمارے مسلم برادری کے جو لوگ ہیں بہت چی لگوں نے ہم سے کہاں کہ مولانا جو انہوں نے اعتراض کیا ہے قرآن پر چھپیس آیتوں کو ریموگ کرنے کا تو وہ ازیت رو کیا یہ بالکل صحیح ہے کیا باقیتاً قرآن میں اس طرح کی باتیں لکھی بھی ہمارے مسلمان لڑکا آ رہے ہیں تو ہم خود مسلمان بھائیوں سے سب سے پہلے کہیں گے کہ ایسے کوئی بات نہیں دوسرے نمبر پر ایسے ملہدین سے ایسے مقصدین سے ہم مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو لاتیتاً جانکاری ہے قرآن کے بارے میں جہاں پر آپ کو ڈاؤت ہو آجے میرے سامنے میں آپ کو ایک ایک سوال کا جواب دیتا جاؤں گا میں اقتائی بھی نہیں ہمارے اسا تزا دور کی بات میں اقتائی بھی ہونے کی حیثیت سے میں ان کے ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لئے تیار انہوں نے یہ کہا قرآن چھتبیس آیت ہیں چھتبیس آیتوں کو قرآن سے ریموب کیا جا کونسا قرآن وہی قرآن جو اس بچے نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا دنیا کی واحد کتاب دنیا کی اقلاقی کتاب جس کو بچے بڑے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں کی جاؤ سکتی اس لیے کہ وہ ساری کتاب ہیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں ان ساری کتابوں کے اندر تبتیری بائبل دیکھئے انسائنکلوپیڈیا دیکھئے ہمارے ہندو بھائیوں کا رکویت دیکھ لیجے رامائن دیکھ لیجے والمی کی رامائن دیکھ لیجے تلسیداز کی رام چلک رمانس دیکھ لیجے شریمک بھدبت کیتا دیکھ لیجے رکویت اجرویت دیکھ لیجے سامویت اتر ویت دیکھ لیجے پہلے چاروں ویتوں میں ڈیفرنٹ ہیں کوئی بولتے ہیں کہ ویت ایک ہی ہے رگویت انہی ایک رگویت سے چھاٹ کر اسٹیپ پائی اسٹیپ نکال کر ان کو تھوڑا تھوڑا اس میں سے یہ جرویت بنایا سامویت بنایا الگ الگ چپٹر اور بات بان کر اس میں باتیں کہی گئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایش وانی ایش وانی بھوشی کے اندر جو ہونے والے 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 والا تھے ان کی وانی ایش کے ذریعے سے کی گئی اور انہی کو الگ طریقے پر رگویت، یجرویت، سامویت، اتھرگویت کہ اختلاف تمام کتابوں کے بارے میں بڑے بڑے ویتران لوگ ان کی جو رائے اور مشورہ ان کی جو تحطیق ہے وہ ڈیفرینٹ الگ لیکن صرف ایک کتاب ہے صرف ایک دھارمک شاستر ہے صرف ایک اوٹھائنٹک بک ہے جس کا نام قرآن جس میں کوئی تبدیل ہی نہیں جس میں کوئی رد و بدل نہیں کوئی ہے پیر نہیں دنیا کے تمام ویترانوں کا تمام مہا پرشتہ تمام گروہ بیانی کا اس بات پر اعتراف اور اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن ہے جو از اول تعاطف بھارت کا ہو پاکستان کا ہو بنگلہ دیش کا ہو افغانستان کا ہو آسٹریلیا کا ہو جرمنی کا ہو اٹلی کا ہو اور فرانس کا ہو ایران کا ہو شریلنکا کا ہو کسی بھی ملک کا قرآن کی مسلمان کا قرآن ہو وہ قرآن ایکی ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے اور عقیل ہوتا ہے من الجنمت والناس کا کوئی بیچ میں کوئی قبطیلی نہیں کوئی نہیں کر سکتا کیوں دنیا کی ساری کتابوں کا محافظ گروہ کیانی لو یہاں تک کہ انجیل حضرت عیسیٰ کے اوپر اللہ نے نازل کیا انجیل بدل دیا جاتا ہے توریت موسیٰ پر نازل کیا گیا توریت بدل دیا گیا اور زبور لعود علی السلام پر اوپری ہوا اس لئے تقدیلی کر دی گئی چونکہ آسمانی کتاب اللہ سینڈ داون دیس تھی بکس دیس تھی بکس دیس تھی بکس اور دیس تھی بکس موسیٰ پر نازل کیا گیا لیکن صرف ایک کتاب ہے قرآن جو محفوظ ہے اس لئے محفوظ ہے چونکہ اس قرآن کا اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قد اپنے سر پر لی اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنَا الزَّلَّ جِكَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہمیں اس کے محافظ ہیں اور ہم اس کی حقاظت کرتے رہیں گی اور ظاہر سی بات ہے جو حافظ ہے قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا چھپیس آیتوں کو نکالنے کی تو دور کی بات ہے گروہ جی آپ چھپیس نکتوں کے اندر کمی بیشی نہیں لکھا سکتے چھپیس تو دور کی بات آپ جو سور پاتحہ میں جو علیق اور حمزہ اس کے چھپیس سو حصے کرے ایک حصہ بھی آپ نہیں سوچ سکتے ارے ایک کفار مشرقین کے زمانے میں ایک بہت بڑا خلق یعنی بھی تھا چھے مہینے تک کمرے میں بند ہو گیا لیکن الحمدللہ رب العالمین سے شروعات کی بلکہ حروف تحجی کے علیق سے لے کر یا تک اس نے غور کرنا شروع کیا صرف بات کے آکے جو اٹھا وہ بات کے نیچے نکتہ کیوں اوپر کیوں نہیں نکتہ ہے اس بات پر چھے مہینے گزر گئے اور اس نے ہار مان لیا اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے اس نے کہا کہ ہم کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں پا سکتے ہم آج ہی زہن کچھ کر نہیں سکتے آپ اس قرآن کے چھت بیس آیتوں کو نکالنے کی بات کی جاتی میرے بھائیوں کیوں ان کی زبان تیز ہوگی کیوں انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا ہمارے مسلمانوں کے اندر جو کھلبلی مچانے کی انہوں نے کوشش کی لاکھ کوشش کر لو تمہاری تو یہ ابھی کی بات انیس سو اسی کے اندر بھی اتنا ہنجار کڑا ہوا تھا جس نے سپریم کورٹ میں قرآن کریم کی کئی آیتوں کے خلاف پیٹیشن داخل کیا تھا سپریم کورٹ میں ججز نے کہا تھا وہاں کے جوڈیشری کے لوگوں نے کہا تھا وہاں کے ججو نے وکیلوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کریم کے ایک وقت ایک لفظ کے اندر نہ تو کوئی تبدیلی ہے نہ تو کوئی وائلنٹ ہے نہ تو کوئی ظلم ہے بل یہ کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مسئلے کا حل قرآن میں ہیں قرآن کے اندر قرآن کا علاج قرآن کے اندر دنیا کی سب سے بڑی مہاباری چائنہ سے نکلنے والی بیماری کیا قرآن قرآن یہ اس کا علاج ہے قرآن سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا سب سے بہتر دوائی کیا wash your hands آپ اپنے ہاتھ ہوئیے اور اللہ نے قرآن میں چودہ سو پچاس سال پہلے کیا کہا یا ایوہا اللہزین آمنوا اذا قنتم الى الصلاة فاغسروا وجوہتم و ایدیو پہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیے ہمارے نبی نے اور اکسپلین کیا محمد رسول اللہ نے کہا کہ جب تم کھانا کھانے جاتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھولو اور جب تم سونے جاتے ہو تو وضو کر لیا کرو اور جب تم کوئی کام کرتے ہو کوئی سامان کو چھوٹے ہو مٹی سے اپنے ہاتھ کو دھولو مٹی سے صاحب ان سے نے مٹی سے دھولو ہمارے نبی نے کہا دین مرتبہ اگر ایک وضو میں آپ اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں بندرہ مرتبہ آپ ایک دن میں اگر ہاتھ کو دھوئیں گے تو کرونا آپ کے قریب بھی نہیں بھٹے کرونا کا علاوہ کس نے بتایا قرآن نے بتایا کب بتایا چودہ سو پچاس سال پہلے بتایا قرآن پر اعتراض کرنے والوں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو اگر کہیں پر ایک لفظ میں کوئی تقدیری یا ایک لفظ سے انہوں نے کیا تھا وائلنس وائلنس ٹیچنگ ہے وائلنس ٹیچنگ کا مطلب اس کے اندر ظلم زادتی کی تعلیم ہے ظلم کی وائلنس وائلنس مطلب ظلم تشتر وائلنس ٹیچنگ ہے قرآن میں کہاں پرہاں جی آپ نے وائلنس ٹیچنگ ہے قرآن میں کس جگہ پر کونسی لائن میں کونسی آیت میں قرآن میں وائلنس ٹیچنگ نہیں ہے قرآن میں پیس ٹیچنگ ہے امن ٹیچنگ ہے پیچ لیلز بھائیت کرنا پڑھانا بتانا help کرنا مدد کرنا اندھکار کو توڑ نہ وائلنس ٹیچنگ یل باز ہے اس کے کچھ بندے کے اس کا نام آپ اور ہم دے جانتے ہیں ویڈیوز کے اندر آپ نے ان کے بردواز کو سنا ہوگا ان کا نام مسیح مریزوی وہ شیعہ وقت بورڈ کے چیرمین میں چکے ہیں ہمارے مسئلے کے شیعہ سے تعلق رکھنے والے علماء اعترام نے ان کا بائی کارک کیا ہے اپنے مذہب سے اپنے مسئلے سے برج پر معلے کے لے لیکن ان کی جرہani اwartsجاب سے ہوئی قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی اگر ان کو اعتراض کرنا تو گیتے پہ بھی کرتا ان کو اعتراض کرنا بوش کرتا رامان مہاں بھارٹ پہ کرتا ان کو اعتراز کرنا تھا تو بائیmm ویعی gemبسی یہاں کیا سینا والاس کیا سیمتا R کے ساتھ لفظوں میں چھپیس آیتوں کو قرآن سے ریموب کیا جائے قرآن سے ہٹایا جائے کیوں جناب کیا دیکھا آپ نے اس میں اس لیے کہ مولانا اس قرآن کریم کے اندر بلکہ سپریم کورت سپریم کورت کے سامنے انہوں نے وجہ تسمیہ بھی رکھی وجہ پیٹیشن بھی انہوں نے رکھی اس لیے کہ قرآن میں جہاد ہے قرآن میں وجہ دے فاللہ ہم کا جہادی قرآن میں عورت کی ترقی کے اوپر روپ ہے قرآن کریم کے اندر ہاتھ پاپنے جیسے زبردست خطرناک سزائیں قرآن میں جانی تو سنسار کرنے جیسے ایک خطرناک قانون ہے قرآن کریم کے اندر ہم قرآن کے چھتویس آیتوں کو نکالنا چاہتے ہیں کیوں نکالو گے اللہ نے نازل کیا وہ جواب کیا دیتا ہے کہ نہیں بلکہ تین خلافہ آئے تھے دین خلافہ ابو بک عمر عثمان ان تینوں نے ایڈیشن کیا ان چھتویس آیت کو الگ سے ایڈ کیا ہے قرآن میں اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ان چھتویس آیتوں کو نکال دیں میرے وسیع مرزویس آہا آپ کو شاید پتا نہیں آپ جن خداوں کے اہلے پر آپ جن راجلتاؤں کی چاپلوسی پر آپ کے قدم اٹھا رہے ہیں یہ آپ کی زبان نہیں بلکہ ان کی زبان جن کے آپ غلامی کرتے ہیں ان کو بتا دو جن چار خلافہ کو جن تین خلافہ کے اوپر تم نے توہیم آمیس کلیمات استعمال کیے ان کے بارے میں عشور نے اپنے پرانوں کے اندر اپنے شاستروں کے اندر کہا ہے چطر پھر پھراتری بھر دیکھ کر شامی کلکشیہ اور یکیم پر چچامیم ستہ دھتو تو انہی بہتی کوریدم پرمیم دھتن کستدی بھارتی وہ اس دھرتی کے اوپر اس دھرتی کے نظام اردہ کو قائم کرنے بارے تھے کسی کے اوپر ظلم زادتی کرنے بارے نہیں تھے اگر قرآن میں چہاند کی بات تو چہاند باعث رحمت ہو کس لیے جب آپ کے اس دیش میں اگر چائنہ والا حملہ کرتا ہے تو ہمارے نوجوان کالوان کھاپی کے اندر بیس نوجوان شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارے نوجوان مقابلہ کرتے ہیں چائنہ کے پہنچوں سے ان کا مقابلہ کرنا چائنہ کو اپنی زمین سے نکال کر نکالنے کی کوشش کرنا اس کو چہاند کہلاتا ہے وسیم رضی اگر آپ کی کوئی سمان کھاپنے پر آئے آپ کیا کرو گے آپ ہاتھ پیر پھیلاؤ گے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے دشمن سے اپنی زندگی کی رکشہ کرنا اپنی عزت کی حفاظت کرنا اپنی گھر کی حفاظت کرنا اپنے ملک کی حفاظت کرنا اپنے مذہب کی حفاظت کرنا اپنے شاستہ کی حفاظت کرنا اس کو چہاند پہلتے ہیں چہاند کیا فوروں اور پاندروں کے بیچ میں کس نے جہاد کرایا شریف کرزن جی نے جہاد کرایا مہا بھارت کیسے قائم ہوا وزیم رضی صاحب پوچھو اپنے خدا کو انڈبلوکیٹ خدا کے کہنے پر جو آپ نے یہ غلط ہے اور آپ نے تو یہ لبکشائی کی ہے آپ کو شرمانی چاہیے مہا بھارت کیوں میڈان میں قائم کیا گیا اس لیے کہ پوروں کا سلم بڑھ گیا تھا پاندروں پر تو پاندروں کو کہا کہ آؤ میڈان میں ارجن کو کہا کہ ارجن تمہارے پوپاجی سامنے تمہارے پیچر تمہارے سامنے لیکن یہ مت دیکھنا اگر یہ زندہ رہ گئے تو زمین کی دھرتی کی امن تو یہ ختم کر دیں گے اس لیے آؤ میڈان میں ان کا صفایہ کرنا ظلم کا حاتمہ کرنا تشخص کا حاتمہ کرنا اس کو جہاد بولتے ہیں وسیم رضی صاحب آپ کے دماغ میں جو غلط مہمی ہے جہاد کے بارے میں کہ ہندووں کو پکلو مشرقوں کو پکلو قتل کرتے غلط بار تل المشرقین ہے تو وجد تمہوں اس آیت پر بھی اعتراض کہ مشرقین کو جہاں با ختم کر دو یہ بھی غلط میں نے ایکسپلین کیا یہ ان مشرقین کے لیے ان کو فار کے لیے جو اہد و معادہ کو توڑ کر اہد کو توڑ کر اہدیمنٹ کو توڑ کر جو دھوکہ کرتے ہیں تو دھوکہ کرنے والے کو چیت بروڈ کرنے والے کو چار سو بی سی کرنے والوں کو ہنڈین سیکشن کے مطابق ان کو بھی تو جیل ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے یہ آن مشرقین تو پار کے لیے نہیں دیں جو چیٹن چلتے ہیں جو دیش کے ساتھ ہتھاری کرتے ہیں جو دیش کے ساتھ دیش کے خلاف شڑی انترشتیں ان کے لیے سنبیدھان میں جو سزا ان کے لیے قرآن نے بھی وہی سزا ملتقب تھی اور پھر وسیم رضی صاحب شاید آپ کو معلوم نہیں یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک ایک ورڈ بولتا ایک ایک ورڈ بولتا ملتقب تھی